آٹھے ل آف ٹو سیٹیز دو شہروں کی کہانی کون سے دو شہر جاپان کے دو شہر ہیروشیما اور ناغاسا کی کیا ہوا تھا ان دو شہروں پر امریکہ نے یہاں پر ایٹم بم گرایا تھا نائنٹین فارٹی فائیو میں سیونٹی فائیو تھاؤزنڈ پیپل مارے گئے تھے ان لوگوں نے کیا مسائل اور دکھ دیکھے اور کیسا ریسپانس کیا اپنے دکھوں کو اس پویم میں ہم دیکھیں گے ایٹم بم جب گر گیا تباہی ہوئی چیخو پکار کے توفانوں میں آف آمز اور وہاں پر تھا اسلا توپیں سموک دھوان اور وہاں پر فوجی مشکیں جاری تھی چیخو پکار تھی ہر طرف اسلا تھا سموک تھی اور فوجی فوج تھی آل ور سکھیرڈ تمام ڈرے ہوئے تھے برنٹ جلے ہوئے تھے اور خوف زدہ تھے ایٹم بم جب گرا تو لوگوں کے جسم جل گئے اور لوگ وہاں پر بے بے یار و مددگار ایسے پھر رہے تھے پانی کی تلاش میں جیسے وہ چڑے لے ہوں جن کے جسم جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے اور پیپ زدہ تھے اور جو لوگ پانی میں بیٹھے تھے تو ان کے مو سے جھاگ نکل رہا تھا ہر چرہائے پر یہ منظر تھا پاورلیس یہ پاورلیس ہو گئے تھے بے بس تھے اور ہیلپ لیس لاچار تھے وردے میڈ ان کو بے بس اور لاچار بنا دیا گیا تھا تو آپ نے یہ منظر دیکھا ایٹم گم کے بعد کہ وہاں پر لوگ جلے ہوئے ہیں خوف زدہ ہیں بے بس ہیں سموک ہیں آمز ہیں اور فوج دھارتی پھرتی ہے اور وہاں پر چیخ و پکار ہے ایک اور سین دیکھیں وو فل ور آل دا ہلز تمام تر چٹانے نوحہ کنا تھی درد میں ڈوبی ہوئی تھی ویسٹ فل ور آل دا گریلز تمام سلاخیں تمام ونڈوز تباہ ہو چکی تھی کہتے ہیں بلڈنگز کے پنجر بن گئے تھے نن ٹو شیئر دیئر مونز کوئی نہیں تھا وہاں پر جو ان کے دکھوں کو شیئر کرتا مونز کرہانا درد بھری آواز نکالنا ان کے تکلیف کو شیئر کرنے کے لئے کوئی بھی نہیں تھا نن ٹو لیسن دیئر گراؤنز ان کے آہوں کو کم کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا یعنی وہاں کوئی مسیح نہیں تھا جو ان کی ہیلپ کرتا پھول پتے زائکے سب تباہ ہو گئے پھول پتے زائکے سب تباہ ہو گئے بارنٹ ہر چیز جل گئی کرشت ہر چیز مسلی گئی اور ہر چیز خاک میں ملا دی گئی اور تمام لوگ اس ظالم چکی میں پس گئے گرائنٹ پس نہ تمام لوگ چکی میں پس گئے چکی سے پاس ہوئے لیونگ دیئر نسنگ بیہائنڈ اور اپنے پیچھے ان کا کچھ بھی باقی نہ بچا تمام لوگ جلے ہوئے تھے کرشت تھے کوئی پھول پتہ کوئی درخت چٹانے بالکل ننگی بالڈ ہو گئی تھی گنجی ہو گئی تھی اور تمام لوگ پس چکے تھے مکھائٹو ایچی مارو ڈسکرپشن دیتا ہے مکھائٹو ایچی مارو رائٹر ہے اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا جب تمام مردہ لوگوں کو ہم نے ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور پھر ہم نے ان کو جلایا تو مجھے آج بھی آگ کے اندر انسانی آتوں کی مومنٹ یاد ہے کہ کس طرح انسانی آتیں پھٹ رہی تھی مومنٹ دے رہی تھی کوئی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی وہ دھماکہ جو ہو چکا تھا اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا یعنی کہ آپ دیکھ نہیں سکتے تھے ایسا خوفناک منظر تھا دو عظمتوں کی زندگیاں دو عظمتیں دو عظیم شہروں کی زندگیاں ان دا مومنٹس آف فیوریز تباہ ہو گئیں غصے کے چند لمحوں میں یعنی کہ لمحہ بھر کا غصہ تھا اور پھر دو شہر عظیم شہر تباہ کر دیئے گئے غصہ لمحہ بھر کا ہوتا ہے all was done by a nation یہ تمام کام بھی ایک نیشن ایک قوم نے کیا تھا کونسی قوم نے امریکن نے who in her world passion جو جنگلی جذبوں کے خمار میں تھی ایک نیشن اس نے یہ کام کیا تھا تباہی کا اور وہ قوم جنگلی جذبوں کے خمار میں تھی care not for the human rights اور اس نیشن امریکن نے انسانی حقوق کی care بالکل نہیں کی تھی کہ انسان کو زندہ رہنا ہے nor save them from deadly fights اور نہ ہی انہوں نے save them from deadly fights اور نہ ہی کسی نے انہیں ہلاکت خیز جنگوں سے بجایا امریکن بھی ایک قوم تھی جنہوں نے وقتی جنگلی جذبوں میں آ کر انسانوں کی حقوق کو پامال کیا اور مار ڈالا اور deadly fights میں جھوک دیا وہاں سے بجایا نہیں بڑی قوموں کا کام ہوتا ہے وہ چھوٹی قوموں کا تحفظ کرتے ہیں یہاں تو بڑی قوم تباہی کر رہی ہے لاسٹ میں poet بتاتا ہے کہ کس طرح سے Japanese نے react کیا انہوں نے کیسا response دیا اس دکھ کے خلاف but how much great were they لگر کتنے عظیم لوگ تھے وہ ان دو شہروں کے لوگ ہیروشیما اور ناگا سا کی who bow the pains of black day کہ انہوں نے اس تاریخ دن کے دکھوں کو برداشت کیا وہ برداشت کرنا بور برداشت کرنا ashes are not merely the waste یہ راک یہ محض ملبا نہیں ہے یہ راک جو چیزیں بھی جل کر راک ہو گئیں یہ راک یہ محض ویست ملبا نہیں ہے merely محض صرف they can really create the great وہ واقعی راک میں سے اٹھ کر پھر ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اپنے آپ کو عظیم بنا سکتے ہیں دیکھیں really create یہ قوم واقعی بنا سکتی ہے تخلیق کر سکتے the great پھر عظمت کو اپنی بڑائی کو پھر اپنے آپ کو عظیم قوم بنا سکتی ہے last انزم میں پوئیٹ کہتا ہے یہ Japanese great قوم ہے black دے کو انہوں نے بیئر کیا ہے برداشت کیا ہے اور راک محض ملبا نہیں تھی بلکہ اس ملبے سے اس راک سے انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو عظیم بنایا ہے اپنے آپ کو پھر سے جنم دیا ہے با سکتے دا راک فر قوم ہے پوئیم پوئیم ویلی پوئیم پوئیم آئیم دیابان نوٹو ۚ، ۚ، ۚ، ۚ، ۚ، ۚ، ۚ، ۚ، موسیقی